وائن سٹارٹ کر ایک تاریخ رکم کی ہے دنیا میں بہت بڑی بڑی خبریں ہم نے سنی ہیں اور بڑے بڑے موزے بھی شاید سنے ہوں گے لیکن اس سے بڑی اور کوئی خبر نہیں ہے کہ ایک مردہ زندہ ہوا ہے اور وہ بھی تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہے یہ اس وقت کی اور اس وقت جب خدا ویسی مسیح زندہ ہوا سب سے بڑی خبر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خبر کو دوبانے کی کوشش کی گئے یہ واقعہ کس طرح ہوا یہ واقعہ کس طرح آگے بڑھا اس کو جاننے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں اور میں آپ کے سامنے ایک ورد پڑھنا چاہتا ہوں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیر اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر پندرویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس سارے واقعہ کو بخوبی جان سکیں اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مقدلے نے اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو ایک بڑا بنچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانن تھی اور اس کی پشاک برف کی مانن سفید تھی اور اس کے در سے نگے بان کام پھٹے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورت سے کہا تم نہ ڈھرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دھونی اور دیکھو یسو ان سے ملا اور ان سے کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہلے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرہ سردار کہنوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا ارپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شگرد آ کر اسے چرا لے گئے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے پس انہوں نے رپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے خداوند کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزوں جب ہم آج سے دو دن پہلے گوڈ فرائیڈے مبارک جمعہ منا رہے تھے تو لگتا تھا کہ خداوند یسوسی کی خدمت اور اس کی جو ساری کہانی ہے اس کا خاتمہ ہے یہ آج آخری دن ہے کیونکہ اس نے سلیب پر اپنی جان دے دی لیکن خداوند یسوسی نے جیسا اس نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا تھا آج اس حوالے کے مطابق بھی ہم نے پڑا کہ فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے یعنی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اپنے ابتدائی الفاظ میں میں نے کہا یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ خداوند یسوسی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی لوگ اس کو نہیں مانتے یہ دوہزار سال پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی لوگوں نے اس بڑی خبر کو دبانے اور چھپانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا اور اس میں خصوصی طور پر جو یہودی کہن تھے جو اس وقت کے رہنما تھے جو اس بات کو دیکھ کر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے تھے انہوں نے اس خبر کو چھپایا اور لکھا ہے کہ آج تک یہ بات یہودیوں میں مشہور ہے کہ کیا اس کے شگرد آ کر اس کی لاش کو چرا کر لے گئے میرے عزیزو کچھ لوگ دنیا میں ہیں وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ خداون یسو مسیح بہت اچھا انسان تھا خداون یسو مسیح ایک بہت بڑا نبی تھا لیکن اس کی اس بڑی حقیقت کو کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا نہیں مانتے میرے عزیزو جب بھی ہم خداون یسو مسیح کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی شخصیت کے جو حصے ہیں وہ دونوں بڑے اہم ہیں کیونکہ وہ مجسم خدا ہے خدا مجسم ہوا خدا نے جسم اختیار کیا اور یہنہ اس کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں یہنہ کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ یہنہ رسول کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور پھر چودھویں آیت میں جاگے کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور کلام مجسم ہوا یعنی مجسم کا مطلب تھا ہے جسم اختیار کیا ابتدا سے کلمہ یسو اس کے ساتھ تھا اور دوسری آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ انسان بنا لیکن وہی خدا ہے جس کے وسیلے سے تمام چیزیں بنیں یہنہ کی انجیل پہلا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی وہ کرییٹر ہے وہ بنانے والا ہے وہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے سو خدا یسو مسیح مجسم ہوا خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا اور اس کا آنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر انسان کے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی تھی اور اس میں محبت کا ایک بہت بڑا پہلو نظر آتا ہے اور وہ کیا ہے جو کہ یہنہ کی انجیل اور اس کے تیسے باب کی سولویں آیت میں ہمیں ملتا ہے اور وہ کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور پالوس رسول اس بات کی تائید کرتے ہوئے رومیوں کے خد پانچ میں باب کی آٹھویں آیت میں کہتا ہے اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم غناغار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہا میرے عزیزو اس نے اس بڑے کام کو جو کنجات کا کام تھا جو انسان کی خدا سے جدائی ہو چکی ہی تھی گناہ کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے مشن کو پورا کیا اور اس نے سلیپ پر جان دی اور سلیپ پر جان دینے کے تعلق سے کتنا ظلم و ستم اس پہ ہوا کیا کچھ نہ کیا گیا لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی بے شک اس کو مار دیا گیا لیکن وہ خدا باپ کی اس مرضی کے مطابق اس مشن کو پورا کرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا میرے عزیزو سب سے بڑی خبر جیسے میں نے کہا یہ ہے کہ ہمارا خداوند یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اور وہ زندہ ہے اور وہ زندہ ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے کیونکہ تب ہی ہم مسیحی کہل آ سکتے ہیں اگر ہم اس کی مردوں میں سے زندہ ہونے کی حقیقت کو اس بڑے کام کو اس بڑے موجزے کو ایمان سے مانے اور قبول کریں خدا میں یہ سمسی کے زندہ ہونے کے لیے لوگ ثبوت چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے کہ خدا کا کلام جس پر ہمارا ایمان ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے چاروں انہ جیل مدتی رسول کی انجیل مرکز کی انجیل لوکا کی انجیل اور یہنہ رسول کی انجیل اس واقعہ کو بڑی ترتیب کے ساتھ اپنی اپنی اناجیل میں درج کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو پورا کرنے کے لیے ہے اور یہ ہونا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خداون یسو مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے شاگردوں کو بتایا اور یہ سارا کچھ اس نے اپنے شاگردوں کو پہلے سے بتا دیا کہ میری کس طرح موت ہوگی اور کس طرح مجھے سلیب دیا جائے گا اور مجھے جب سلیب دیا جائے گا میں مار جاؤں گا لیکن تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہوں گا میرے عزیزوں چند ایک حوالہ جات میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی بائبل مقدس میں سے تعاید ہو سکے خداون یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات متی کی انجیل اس کے سول میں باب کی اکیس وی آیت میں اس طرح سے بیان کی اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلام کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے میرے عزیزوں جو خداون یسو مسیح کی زبان سے نکلا اس کو اس نے پورا کیا اگر خداون یسو مسیح کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کا کلام پورا نہیں ہوا تو میری زبان کچھ کہنے لگی ہے مجھے معاف کریں تو پھر ہم اسے جھوٹا کہیں گے لیکن وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا وہ کلام ہے وہ کلام ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور جب آپ گنتی کی کتاب اس کا تئیسوہ باب اور اس کی انیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ خدا کون ہے کیونکہ خداون یسو مسیح کو ہم خدا مانتے ہیں اور گنت کی کتاب اس کے تئیسویں باب کی انیسوی آیت میں موسیٰ بزرگ موسیٰ یہ لکھتا ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا وہ لکھتا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے اس نے جو کہا اس کو اس نے پورا کیا اور خداون یسو مسیح کے تعلق سے آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خداون یسو مسیح کے تعلق سے یہ کوئی ایسا عام واقعہ نہ ہو گیا کہ انسان جیسے میں پیدا ہوگا میرے ماں باپ کو نہیں پتا تھا میرے دادا کو نہیں پتا تھا کسی اور کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا اس نے کیا بننا ہے کیا کچھ ہونا ہے رادہ رکھ سکتے تھے جب میں پیدا ہو گیا لیکن خداون یسو مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے پرانے اہدنامے میں تین سو سے زائد پیشنگویاں کی جو اس کی زندگی میں حرف بحرف پوری ہوئیں اور پرانے اہدنامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا خداون یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوگا میرے حزیزو اور حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اگر ہم متی کے انزیل کے سترمے باب کی تئیسویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ بھی تقریباً اسی قسم کی آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے بائیسویں تئیسی آیت میں لکھے ہے اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یسو نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے شاگردوں کے لیے یہ سننا بڑا مشکل تھا کہ خدا ونیسو مسیح انہیں چھوڑ دے گا جب آپ یہ ہنہ کی انجیل پڑھتے ہیں تیرمے باب میں آخری فسا ہے اس وقت خدا ونیسو مسیح ان کو بتا دیا کہ اب وہ ان سے جدا ہو جائے گا تو چودمے باب کے کبھی آپ نے چودمے باب جب شروع ہوتا ہے تو ان کی آیات پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے وہاں پہ خدا ونیسو مسیح ان کو تسلی دی تمہارا دل نہ گبرائے وعدہ کیا کہ میں تمہیں رول قدس دوں گا اور وہ تمہیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا میرے زیروں عزیزوں زبور میں زبوروں میں اور اور دوسری پرانے احد کی کتب میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں خالی قبر اس بات کا پورا ثبوت ہے یسو مسیح کے زندہ ہونے کے مطلق بہت سی کہانیاں گھڑی گئیں جیسے کہ ابھی مطی کی انجیل میں ہم نے پڑا لیکن خدا ونیسو مسیح زندہ ہے خدا ونیسو مسیح زندہ ہے اور خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو چالیس دن تک چالیس دن تک اپنے شاگردوں سے اور دوسرے لوگوں سے ملتا رہا اور میں ایک حوالہ آپ کے سامنے زور پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا ونیسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا پالوس رسول پہلا کرنٹیوں اس کے پندر باب کی تیسری اور چوتھی آیت میں لکھتا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسری دن کتاب مقدس کے مطابق یعنی جو اس کے مطالب پیشن کو یہ کی گئی تھی کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد بارہ کو دکھائی دیا پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور باز سو گئے اور پھر یاکوب کو دکھائی دیا یاکوب میرے عزیزو خدا ونیس سو مسیح کا ستیلہ بھائی تھا جو اس وقت جب خدا ونیس سو مسیح انجیل کی منادی کرتے تھے جب تک اس نے اپنی جان نہیں دی تھی اس نے خدا ونیس سو مسیح کو قبول نہیں کیا تھا لیکن بعد میں اس نے خدا ونیس سو مسیح کو جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے تو قبول کیا آج دنیا میں اگر ہم ڈیٹا لیں کہ کتنے مسیح ہیں تو تمام دنیا میں جو مسیحی مذہب ہے وہ اس کے جو ماننے والے ہیں پریوکار ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ونیس سو مسیح حقیقت میں سے حقیقت میں مردوں میں سے زندہ ہوا اس کے جو شاگرد تھے اس کے جو شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد جو ہے وہ نیچرل اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ تھا یہنہ رسول باقی سب قتل کیے گئے کس کے لیے قتل کیے گئے خدا ونیس سو مسیح کے لیے کیونکہ خدا ونیس سو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اور وہ ان کو ملا اور اس نے ان کو حکم دیا جاؤ تمام قوموں کو جاکا شاگرد بناو اور وہ اس بات کے لیے نکلے اور رسولوں کے عمال کی کتاب جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ونیس سو مسیح زندہ ہوا مردوں میں سے زندہ ہوا تاکہ رسول کام کریں اس حکم کو پورا کریں اور انہوں نے اس کے مطابق ہی کیا خدا ونیس سو مسیح نے اپنے شاگردوں کو جاتی دفعہ امال کی کتاب کے پہلے باپ کی آٹھویں آیت کے مطابق حکم کیا دیا تھا اور جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یرشلم اور یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے کچھ شاید میرے پاکستانی بھائی بینیں سن رہے ہیں جو دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گے لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی ہی صدی میں ہزاروں میل کا سفر کر کے سینٹ ٹومیس ٹومہ اس ہمارے خطے میں پاک و ہند میں آیا اور اسے اور اسے رسول پاک و ہند بھی کہتے ہیں ٹومہ رسول کو اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا لیکن عزیزو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ شاید ہمارا بڑا پرانا ایمان ہے کیا اس کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے کیا اس کے وسیلے سے آپ نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہے خداوند یسو مسیح ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں جب مال کے سول میں باپ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پلوس و سورو اور سلاس جیل میں تھے اور موجزہ ہوا اور ان کی بیڑیاں کھل گئیں جیل کے دروازے کھل گئے تو جو جیلر تھا اس نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں تو پلوس و سورو نے اسے کہا کہ خداوند یسو مسیح پر ایمان اللہ تو تُو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا یسو مسیح نے خود دعویٰ کیا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آسکتا میرے عزیزوں کیا خداوند یسو مسیح نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے آج وقت ہے آج وقت ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کو اپنی زندگی نہیں دی تو آپ دے سکتے ہیں یہ حنہ کی انجیل پہلا باب اس کی باروی آیت پر لکھا ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یہ حق آج آپ حاصل کر سکتے ہیں آئیے ہم دعا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خداوند یسو مسیح کو قبول کرنے کے لیے آج دل سے یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تو میرے پیچھے پیچھے اس دعا کو کر سکتے ہیں اس دعا کو اپنی دعا بنا اس دعا میں کوئی جادو نہیں ہے خداوند یسو میں تیرا شکر کرتا ہوں تو میری خاطر سلیب پر چڑھا تو نے میری خاطر جان دی میرے گناہوں کو معاف کیا ہے آج میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں میری زندگی میں آ اس پر قبضہ کر اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں آمین عزیزوں اگر آپ نے یہ دعا کی ہے امان رکھیں کہ خداوند یسو مسیح آپ کی زندگی میں آیا ہے اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں خداوند آپ سب کو بڑی برک دے اور ایک بار پھر عید القیامت النسیح میری طرف سے اور نیشنل نیوز کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ